بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام نومان احمد ہے اور میرے ساتھ میرا بہتی فیورٹ سٹوڈنٹ تا خالد موجود ہے جی تا خالد آج ہم کیا کرنے والے ہیں آج ہم چیکل سکسٹین کرنے والے ہیڈرو بارپنز اس کا ایک ٹاپک ہے نائٹریشن اور بنزین اچھا تو نائٹریشن اور بنزین میں کچھ بیسک چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے سب سے پہلے تو نائٹریشن اور بنزین کا مطلب کیا ہوتا ہے تین ہیڈنگ ڈیفینیشن رییکشن اور اس کا میکنیزم میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں میکنیزم یہ تینوں ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ سوچ لیں کہ اگر آپ کو یہ سارے ٹاپک آ جائیں گے تو آپ کا یہ ٹاپک کور ہو جائے گا سب سے پہلے نائٹریشن اور بنزین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریپلیسمنٹ آف ہائیڈروجن ایٹم آف بنزین رنگ ٹو نائٹرو گروپ اس کالڈ نائٹریشن یعنی یہ بنزین کا رنگ ہے اگر آپ غور سے دیکھیں میں اس کو تورا سا آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ یہاں پہ جو نائٹریشن کے ایڈگر جو ہے نا ہائیڈروجن کے ایڈگر کیا ہے بنزین کے ایڈگر کیا ہے ہائیڈروجن ہے یہ یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے جو ہائیڈروجن ہوتا ہے یہ ریپلیس ہو جاتا ہے اس طرح انہوں نے اپنے کیا بنایا وارٹر بنا دیا اور یہ نائٹرو گروپ بینزین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہاں سے بینزین کے رنگ کے اوپر کونسا رنگ کے اندر کچھ بھی نہیں چینج ہوا صرف نائٹرو گروپ بینزین کے اوپر اٹیچ ہو گیا تو یہ آپ کے پاس آئے گا نائٹرو بینزین اور ساتھ جو وارٹر نے بے شک آپ اس کو مائنس میں ایسے لکھی گئے بائی پروڈکٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بینزین سے ہم نے کنورٹ کر دیا یہ بینزین تھا بینزین سے ہم نے کیا بنا دیا ہے نائٹرو بینزین نائٹرو بینزین تو کبھی کبھی کنورجن بھی آتا ہے کہ what is نائٹریشن یا کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے کہ کنورٹ بینزین انٹو نائٹرو بینزین تو آپ نے نائٹریشن آف بینزین کرنا ہے تو ڈیفینیشن اور رییکشن اب ہم آتے ہیں اس کے میکنیزم کے میکنیزم کے تین سٹیپ ہے نمبر ایکن فارمیشن آف الیکٹرو فائل اٹیک آف نیوکلیو فائل اور لاس آف پروٹان اب ہم اس کا میکنیزم پہ آئیں گے تو میکنیزم کے جو ہے نائیٹریشن آف بینزین کے تین سٹیپ ہے سٹیپ نمبر ون کیا ہوتا ہے بیٹا سب سے پہلے جو سٹیپ ہے وہ ہے فارمیشن آف ایلیکٹروفائل ایلیکٹروفائل جو ہوتا ہے پوزیٹیو سپیشیز کو کہتے ہیں جتنے بھی پوزیٹیو سپیشیز ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایلیکٹروفائل اسی طرح دوسرا سٹیپ ہے اٹیک آف نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اگر ایلیکٹروفائل پوزیٹیو ہے تو یہ آپ کو کیا ہو جائے گا نیگٹیو نیگٹیو سپیشیز کو کیا کہیں گے اسی طرح اور پروٹان کیا ہوتا ہے ہائیڈروجن پوزیٹیو تو یہ تینوں کا آپ نے اس طرح ہیڈنگ دینی ہے فارمیشن آف ایلیکٹروفائل اٹیک آف نیوکلیو فائل اور لاؤس آف پروٹان آپ دیکھو جو میکنیزم ہوتا ہے وہ سلفیورک ایسٹ کا یعنی کیٹلیس کا اور ریجن کا ہوتا ہے ان دونوں کا ہمیشہ میکنیزم ہوگا تو میں یہاں پہ اس کو لکھ لیتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ نائٹرک ایسٹ کو ایسے لکھتا ہوں اور سلفیورک ایسٹ کو ایس او فور ایچ لکھ لیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کیوں کہ ہم نے تو اس کو بریک ڈاؤن کی ہے اب ہوگا کیا ہے غور سے دیکھیں کہ یہاں کا جو او ایچ ہوگا وہ اس کے ساتھ کیا کر لے گا وارٹر بنا لے گا تو وارٹر بن جائے گا بائی پروڈکٹ میں ہم ایسے اب دیکھو کیا بن گا اینا ٹو اس کے اوپر پوزیٹیو چال جا جائے گا اینا ٹو کیا جائے گا پوزیٹیو اور ایچ ایس او فور کیا جائے گا مائنس آ جائے گا مائنس او اب سب سے پہلے کیا ہوگا اٹیک آف نیوکلیو فائل اس میں نیوکلیو فائل کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو این او ٹو ہے نا یہ آپ کے پاس کیا ہے پہلے تو الیکٹرو فائل الیکٹرو فائل کا مطلب کیا ہے پوزیٹیو نیوکلیو فائل کا مطلب کیا ہے نیگٹیو تو سب سے پہلے فارمیشن آف یہ تو بن گیا اب اٹیک آف نیوکلیو فائل اب نیوکلیو فائل اس پہ اٹیک کرے گا کیسے اٹیک کرے گا تو بینزین کا جو رنگ ہے یہ ہم نے بینزین کا رنگ بنایا بینزین کے رنگ کے اندر آپ نے سارے بنانے ہیں سب سے پہلے نیوکلیو فائل لینا نیوکلیو فائل آپ کے پاس کیا تھا دیکھو یہ آپ کے پاس نیوکلیو فائل ہے یہ الیکٹرو فائل ہے تو یہ اٹیک کرے گا ایسے ہمیشہ ڈبل بانڈ جو ہوتا ہے نا پوزیٹو پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ والا بانڈ یہاں سے ریموو ہو جائے گا اب دیکھو یہ والے بانڈ موجود ہے سارے یہ ہائیروڈن یہ ہائیروڈن یہ ہائیروڈن موجود ہے آپ بے شک اس کو لکھ لیں اب اس میں کیا ہوگا اور سے دیکھیں ڈبل بانڈ نے جب پوزیٹو پہٹے گئے تو یہ بانڈ اوپر چلا گیا بینزین کے رنگ کے اندر فرق کیا ہوا یہ دو بانڈ آپ نے سیم ٹو سیم ہی لکھنے ہیں یہ والا بانڈ آپ نے یہاں لکھ لیا ہے اور ایچ ایسے ہیں تو میں نے باقی کوئی فرق نہیں رکھا اس میں صرف ہمیں ہائیروڈن کو باہر نکال دی یہ این او ٹو یہاں پہ آ جائے گا این او ٹو اب دیکھو یہاں پہ ایک بانڈ کم ہے تو اس لئے یہ پلس لازمی لگانا ہے اب یہ کیا ہوگا دوسرے کیا ہے لس اوپ روٹان کا مطلب کیا ہے یہ والا سٹیپ آپ نے یہاں لکھنا ہے دوبارہ لکھیں اس کو ایسے یہ دو بانڈ ایسے یہ ایچ یہ ایچ یہ ایچ یہ ایچ یہ ایچ یہ ایچ اور یہ کیا ہو جائے گا این او ٹو اب ہم کیا لکھیں گے یہ ایچ ایس او فور جو سٹیپ میں ایچ ایس او فور مائنس ون اب ہم کیا کریں گے یہ جو نیگیٹیو ہوتا ہے نیگیٹیو یہ والا نیگیٹیو یہ اس ہائیروڈن کو اپنی طرف اٹریٹ کر لے گا اور یہ بانڈ اندر شفت ہو جائے گا تو یہاں پہ واپس جو یہاں پہ پلس تھا نا یہ پلس یہ ختم ہو جائے گا یہ جو پلس تھا نا وہ یہاں پہ آگے کیا ہوئے جو بارہ بانڈ بنے گا تو یہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ بینزین کے رنگ کے اندر تو واپس اپنے تینوں بانڈ بن گئے الٹرنیٹ بانڈ این او ٹو ایسے ہی بے شک لکھا رہنے دیں این او ٹو اب دیکھیں اے جب اس کے پاس جائے گا تو سلشورت کے ایس اڈ ہمیں واپس آگے جس کو ری جنریشن آفو کیٹلیس کہتے ہیں یعنی کیٹلیس جو استعمال ہوا ہے وہ ہمارے پاس میکنیزم میں واپس آگیا تو بینزین سے نائٹرو بینزین بنانے کا یہ رییکشن ہے یہ آپ کا نائٹریشن آفوٹی ٹوپک ہے یہ اس کے دیفینیشن ہے یہ اس کا رییکشن ہے اور یہ تین سٹیپ جو ہے اس کے میکنیزم میں جی خالد اس کے علاوہ کوئی کوئیسٹن جو سر رحمت اللہ ہم بہت اچھا سمجھاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہل چیز سمجھ آ رہی ہے جی تینک یو سر